بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویز میں ہلیلہ خان اور آپ کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویویز آج میں آپ سے جن وظائف کا ذکر کروں گی یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے بتائے ہوئے وظیفی ہیں جو آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنی دنیا بھی سوار سکتے ہیں آخرت بھی سوار سکتے ہیں اور کوئی حاجت ہے رب سے تو وہ بھی طلب کر سکتے ہیں کوئی پریشانی میں مقتلع ہے تو اس سے بھی آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اور بتائے ہوئے عمل ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں کچھ ایسے ذکر و اذکار جن کو زندگی میں شامل کرنے سے ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں تمام مسائل حال ہو سکتے ہیں اور ہم جو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں مانگتے ہیں ہر وقت ہماری زبان پر ایک دعا رہتی ہے جس کا ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ پوری ہو جائے تو یہ ذکر و اذکار کر کے ہم اپنے رب سے وہ حاجات طلب کر سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں اور دعائیں لازمی ان ذکر و اذکار سے قبول ہوں گی کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بھی عمل ہے اور انہوں نے کیے بھی ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں ذکر کروں گی استغفار کا استغفار استغفراللہ یا استغفار کا کوئی بھی کلمہ آپ کو جو ایزی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اس طرح سے کر لیں کہ میں خود پانچ نمازوں کے ساتھ پڑھتی ہوں تو ہر نماز کے بعد دو بار دو تصمیہ پڑھ لیتی ہوں اور ہزار بار ہو جاتا ہے تو ڈیلی ایک ہزار مرتبہ استغفار پڑھیں چاہے ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھ لیں اور چاہے آپ پانچ نمازوں کے ساتھ پڑھ لیں تو استغفار آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گا دوسرے نمبر پر دروشیف جتنا زیادہ دروشیف ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کے بھیجیں گے اتنے ہی زیادہ ہمارے مسئلے بھی حال ہوں گے ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی ہمارے دل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور دروشیف پڑھنے والے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو شخص مجھ پر صبح فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ دروشیف پڑھے اور شام مغرب کی نماز کے بعد بھی اسی طرح تو اس کی اللہ تعالی سو حجات جو ہے وہ پوری فرماتا ہے سو میں سے تیس دنیا میں ہی اس کی پوری کر دی جاتی ہیں اور باقی ستر جو ہے وہ زخیرہ کر لی جاتی ہیں تو اس لئے دروشیف سے مدد حاصل کریں اور تیسرے نمبر پر جو ذکر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی جب کوئی رنجو گام ہوتا تھا تک ہوتا تھا تو وہ یا حیو یا قیوم یہ اسم آزم ہے اس سے مدد حاصل کرتے تھے اور پہلے دو رکعت حاجت کے نفل ادا کرتے تھے اور اس کے بعد کیارہ تصمیح یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث کی پڑھتے تھے اور اپنے رب سے اپنی پریشانی کی دعا کرتے تھے اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ قائم کنتو من الظلمین اس کو پڑھ کے بھی آپ اپنے رب سے کوئی بھی حاجت طلب کر سکتے ہیں اس کو تین سے تیرہ مرتبہ یا زیادہ مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد اس کو بھی اپنے ذکر و ذکار میں شامل کریں اور اپنے رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھ کے آپ اپنی کوئی بھی حاجت اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ ضرور قبول فرماتا ہے اس میں بھی اسم آزم موجود چلالے والے کرام کا ذکر کیا کہ یہ بھی اسم آزم ہے اسے بھی پڑھ کے تو آپ اپنے رب سے کوئی بھی حاجت جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں یہ وہ تمام ذکر و ذکار ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور ان کو اپنے زندگی میں شامل کر کہ ہم اپنی دنیا بھی سوار سکتے ہیں آخرت بھی سوار سکتے ہیں اور ہمیشہ جاری رکھنے والے عمل ہیں آپ ہر نماز کے ساتھ فکس کر لیں کہ اس نماز کے بعد میں نے یہ پڑھنا ہے اس نماز کے یا پھر عداد بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح آپ نے ان سارے ذکر و ذکر کی لازمی کرنی ہے تو انشاءاللہ دیکھئے گا پھر ان کی برکتیں آپ پر کیسے نازل ہوتی ہیں